موسیقی 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 ختم ہوگی اور ایک یہ تو پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی جاتے یہ ٹکٹیں آتی ہیں جو انتظامیہ ہیں وہ جاننے والوں لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹی ٹکٹیں فروخت کر دیتے ہیں لیکن اب بارہ ہزار پے والی ٹکٹ ہے جو کہ کئی لوگ جو ہے ان کے باس کی بات بھی نہیں ہے کئی لوگ ہزار اور چار ہزار پے جو وہ لے کے آئے ہیں لیکن ان کو ٹکٹیں نہیں مل رہی جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ پریچان ہیں شدید مشکل کا شکار ہے یہ بھی بتائیے تھا کہ بوکنگ سینٹر کی کھڑکیوں اور دروازے ٹوٹ گئے ہیں تو کوئی وہاں پر ناخشگوار واقعہ تو سامنے نہیں آیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صبحوں سے جو ہے وہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہے لینڈ میں لگنے کی وجہ سے کیونکہ کئی لوگ جو ہے وہ جو دکم پیل ہے وہ بھی جاری ہے اور دوسری طرف جو جاننے والے لوگ آتے ہیں ان کو اندر بلا کے ٹکٹ دیتے ہیں جب تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں کے جو ہے وہ لڑائی جگڑے کا سلسلہ اور کھڑکیوں توڑنے کا سلسلہ جاری میں بھی بتائیے گا کہ رینجرز کو بلوا لیا ہے اب وہاں پر حالات کیسے ہیں لوگ ابھی بھی استیال انگیز ہیں کیا وہ ٹکٹ کریدنے کے لیے باری کا انتظار کریں یا پھر باری توڑ کر آگے آ رہے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارے ملک میں جو ہے ہمارے ملک کے جتنی بھی عوام ہیں وہ پولیس کی شاید اتنی عزت نہیں کرتی وہ امن امان کو برقرار رکھتے ہیں جب رینجرز آ جاتی ہے تو لوگ امن امان کو قائم کر لیتے ہیں بہت شکریہ تارک محمود آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹکٹ غائب ہو گئے ہیں چھو منتر ہو چکے ہیں بارہ ہزار والے ٹکٹ باقی ہیں اب وہی خریدو آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سوپر کپ کا ہر میچ سوپر بن گیا کوئٹا کے لیٹیٹر اور اسلامبہ یونائٹیڈ آج ٹکرائیں گے لاہور میں سیمی فائنل دیکھنے کے لیے کرکٹ کی جنگ تیز ہو گئی لاہور کے لندر نے کوئٹا والوں کو خون کے آنسو رولا دیا فخر کے چوکے پر چوکے چھکے پر چھکا روپالی کے پانچ چھکے بھی کام نہ آسکے سوپر کپ کا ہر میچ سوپر بن گیا کوئٹا کے لیٹیٹر اور اسلامبہ یونائٹیڈ آج ٹکرائیں گے لاہور میں سیمی فائنل دیکھنے کے لیے کرکٹ کی جنگ تیز ہو گئی لاہور کے لندر نے کوئٹا والوں کو خون کے آنسو رولا دیا فخر کے چوکے پر چوکے اور چھکے پر چھکا سوپر کپ پہ ہر میچ سوپر بن گیا ہے جبکہ کوئٹا گلیٹیٹر اور اسلامبہ یونائٹیڈ آج ٹکرائیں گے لاہور میں سیمی فائنل دیکھنے کے لیے کرکٹ کی جنگ تیز ہو گئی ہے جبکہ دیکھا جائے تو لاہور کے لندر نے کوئٹا والوں کو خون کی آنسو رولا دیا فقر کے چوکے پر چوکے چھکے پر چھکے جب تر افالی کے پانچ چھکے بھی کام نہ سکے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر رویل نیوز ناصر چوہدری موجود ہیں ناصر چوہدری صاحب بتائیے گا کہ کوئٹا گلیڈیٹر نے لاہور کلندر نے کوئٹا والوں کو پھول کے آنسو رولا دیا کیا تفصیلات ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک تو یہ ایک پہلے کلدر وے جو جیت کی بنیاد رکھی فقر دمان کے وہ نائنٹی فور ہنس سے جس نے چھکے مارے اور اس کے علاوہ انہوں نے نو چوکے کے شامل تھے تو اس کے بعد کوئٹا گلیڈیٹر نے اس میں کافی اچھی انہوں نے پھائٹ کی اور روپالی کے جو پانچ چھکے سے اس سے لگ رہا تھا مطبعہ ون کر جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اس میں ان کے کپٹر نے فراس لے جنفرا کوئی فراس کسی نے مطبعہ رسپونس کی جنفرا وہ مطبعہ ووڈ کر کے آپ دیکھنا یہ ہے کہ لاہور کے لئے ٹکٹ سٹی کٹتی ہے کیونکہ آپ سرار ٹیم میں پہنچیں گی دو سیمی فال ہونے ہیں اس کے لئے انہوں نے ٹکٹوں کی فرورت شروع ہو چکی ہے کافی زرارہ پیئے قراجی سٹیڈیم بھی اور اس کے بعد دو جہاو انہوں پر بنایے گئے ناسر سب یہ بھی بتائیں گا کہ میچ کے حوالے سے آپ کی کافی گہری نظر ہے کیا کہیں گے آج کوئٹا گلیڈیٹا اور اسلام آئی یونائٹیڈ بھی آپ اس میں ٹھکرائیں گے کون جیتے گا دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں پرڈکشن جو انسانا وہ کامی مشکل ہوتی ہے ایک ٹی ایٹ مین کو دو اچھے ہوئر مل گئے یا مطبع اگر آف سائیڈ دے آف سینڈ گین کرتا ہے وکٹ سلو ہوگی آج کی جو وکٹ ہے وہ اتنی مطلب اتنا اس پر لمبا سپور نہیں ہوگا تو اس پر گین روک کیا شاہدہ کی بھی ناصر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور کلندر کے جو چیئر پرسن ہیں جو چیئر مین ہیں ان کے تاثرات عوان کو بڑے پسند آتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میچ جیتے یا میچ ہارے وہ انوکھے ہیں جی دیفنیٹ دیکھیں مطبع جو ہار جیتا ہے اس ایک گیم او پارٹ اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ یہ مطبع کرکر کی جیتا ہے پارکستان کی جیتا ہے اس میں کوئی مطبع ہو نہیں ہوتا کہ آپ اسٹریلیا، نیوزیلینڈیا، ساؤت پرکر کے پیر رہے ہیں ایک چلی یہ ایک مرگر ایپ پیرس کا جو کہ مطبع کری پیکر سے یہ شروع ہاتا نائٹی نائٹی ٹو سے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پارکستان کی طرح امنام کان، ماجے، زہیر بات یہ لوگ جم سرم آپ پر جا کے کھیلتے رہے ہیں تو ایک بہنی سے یہ اسی کی ایک پارمیٹ ہے جو آپ مطبع یہ دیکھیں کہ بیگ بیش ہو رہے ہیں اینڈیا انٹ کی اندیا آئی پیل کا رہے ہیں یہ بھی امبیٹ مرے ٹورنمنٹ کا رہے ہیں اس سرم مطبع کرکر کو فوق ہو رہا ہے پوچ دنیا میں اور تی ٹوینٹے کے بات آپ دیکھیں کہ ایک ٹوینٹے کے بات ایک ٹوینٹے کے بات ایک ٹوینٹے کا بھی آرہ ہے وہ بھی مطابق پاکستان نے کروایا ہے جو مالیچی میں بچھلے دنوں میں کھیلا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ چارٹی میں کونسی لاہور کھیلنے کے لیے آتی ہیں ہر ایک سٹرگل تو یہ ہی ہوگی کہ وہ آکے یہاں پر جمتہ آئے اور اس کی فائنٹ کی فائنٹ کی کھیلیں تو دیفنیٹ پاکستان میں مطبع یہ ایک ٹوینٹ کا فوق ہے اور اس میں غیر مزکر آریفہ جو آنم ہے وہ جمتہ آئے ایک پوچھائن ہے پاکستانی کرکر کے بات بہت شکریہ ناصر چوہزری صاحب ڈائریکٹر روائل نیوز آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے میچ کی حوالے سے مزید بات کریں تو جسے ٹکٹ ملا وہ خوشی سے نحال جسے نہ ملا اسے ابھی بھی ہے انتظار سمی فائنل میں ہوگا کمال اور یہ بھی ناشتہ کرتے ہی لائنوں میں لگ گئے جسے ٹکٹ ملا وہ خوشی سے نحال ہو گیا جسے نہ ملا اسے ابھی بھی ہے انتظار سمی فائنل ہوگا کمال اور یہ بھی ناشتہ کرتے ہی لائنوں میں لگ گئے ہیں بھلے شام پر جائے ٹکٹ لے کر ہی جائیں گے منچلوں نے زد لگا رہی سارا دین خوب حلہ بھلا مچائیں گے لاہور لاہور ہے جنہیں لاہور نہیں دیکھتے ہی جمعہ نہیں لاہور یہ بھی ناشتہ کرتے ہی ٹکٹ کریزنے کے لیے لائنوں میں لگ گئے شام پر جائے ٹکٹ لے کر ہی جائیں گے منچلے بھی اپنی زد پر اڑ گئے ان کا کہنا ہے کہ سارا دین خوب حلہ بھلا کریں گے جسے ٹکٹ ملا وہ خوش اور جسے نہیں ملا وہ بھی خوش وہ انتظار میں ہے کہ ہاں ٹکٹ تو لے کر ہی جاؤں گا منچلے اپنی زد پر اڑ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا دین حلہ بھلا کریں گے لاہور لاہور ہے جنہیں لاہور نہیں دیکھیا جمعانی لاہوریہ پہ ناشتہ کرتے ہی ٹکٹ لینے کیلئے لائن میں لگ گئے ہیں اور بھلے شام پر جائے ہم ٹکٹ لے کر ہی جائیں گے منچلوں کی زد ہے سارا دین خوب حلہ بھلا بھی بھچائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹکٹ کے حوالے سے لمبی کتارے لگیزنی ہیں جسے ٹکٹ ملا وہ خوشی سے نحال اور جسے نہیں ملا اسے ابھی بھی ہے انتظار سیمی فائنل بھی ہوگا اور کمال لاہوریہ بھی ناشتہ کرتے ہی لائنز میں لگے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب اس زد پر ار چکے ہیں کہ اب ٹکٹ لے کر ہی جائیں گے شاہے چاہے شام بھی پر جائے لاہوریہ بہت زدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تو ٹکٹ لے کر ہی جائیں گے میچ کے دیوانے کافی پرجوش نظر آتے ہیں جسے ٹکٹ ملا وہ خوشی سے نحال جسے نہ ملا اسے ابھی بھی ہے انتظار سیمی فائنل بھی ہوگا کمال جبکہ لاہوریہ بھی ناشتہ کرتے ہی لائنوں میں لگے ہیں بلی شام پر جائے ٹکٹ لے کر ہی جائیں گے منچلوں نے ایک زد لگا لی ہے سارا دن خونگ ہلا گلا مچائیں گے لیکن ٹکٹ لے کر ہی جائیں گے آپ کو میچ کے حوالے سے اپڈیٹ کریں جانسٹی سے ٹکٹ ملا وہ خوشی سے نحال نظر آیا پی ایس ایل کے بارے میں تو گفتگو جاری رہے گی اب بڑھتے ہیں سیاست کی جانب جہاں پر نواز شریف نے احتیساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے ان کا کہنا ہے کہ چیمن سینر کو تو اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے صادق سنجرانی کے گھر کا پتہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بالوں کو کیسے پتہ چل گیا معاملے کی تہہ تک جائیں گے میرے خلا مقدمہ اپنی نویت کا انوکھا مقدمہ ہے جس میں کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے نواز شریف نے احتیساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ان کا کہنا ہے کہ صادق سنجرانی کو تو اس کے گھر والے نہیں جانتے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کیسے اس کے گھر تک پہنچ گئے ان کا کہنا ہے کہ معاملے کی تہہ تک جائیں گے انہوں نے کہا کہ میرے خلا مقدمہ اپنی نویت کا انوکھا مقدمہ ہے جس میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے اہم گفتگو کے حوالے سے اپڈیٹ کریں جانواز شریف کی احتیساب عدالت میں گفتگو جس میں ان کا کہنا تھا کہ چیم ایس سینٹ کو تو اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے صادق سنجرانی کے گھر کا پتہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والوں کو کس نے بتایا معاملے کی تہہ تک جائیں گے میرے خلاف مقدمہ اپنی نویت کا انوکھا ہے جس میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں نواز شریف نے احتیساب عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صادق سنجرانی کے گھر کا پتہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والوں کو کس نے بتایا معاملے کی تہہ تک جائیں گے جبکہ میرے خلاف مقدمہ اپنی نوائیت کا انوکھا مقدمہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں جبکہ چیم ایس سینٹ کو تو اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے صادق سنجرانی کے گھر کا پتہ آخر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والوں کو کس نے بتایا تمام معاملے کی چانبین کی جائے گی میرے خلاف مقدمہ اپنی نوائیت کا انوکھا مقدمہ ہے جس میں کرپشن کا کوئی الزام ہی نہیں آپ کو اہم گفتگو کے حوالے سے اپڈیٹ کریں جان نواز شریف کی جانی سے اعتصاب عدالت کے باہر گفتگو کی گئی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ چیم ایس سینٹ کو تو اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے صادق سنجرانی کے گھر کا پتہ آخر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والوں کو مزید تفصیلہ جانتے ہیں سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر سجاد بخاری سے جی ڈاکٹر سجاد بخاری بتائیے گا اس حوالے سے کیا کہیں گیا جی بہت شکریہ آپ کا اور وہی بات جو ہمیشہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوتا ہوں کہ نواز شریف اس معاملات کو اٹھائے گا اور اپنے اس نیریٹیو میں اس کو شامل کرے گا اور پبلک کے پاس جائے گا اور یہ باتیں کرے گا ان تمام باتوں کا جو ہے ان سوالات کا جو ہے آپ تو وہ جواب آنا بھی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اگر وہ یہ بات کریں اگر وہ الزامات بھی لگا رہے ہیں تب بھی اس کا جواب آنا چاہیے کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے جو سوالات اٹھے ہیں یہ سوالات اہوانوں میں گونج رہے ہیں اقتدار کے اہوانوں میں بھی یہ سوالات بہت گونج رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کس طرح ہوا ہے کہ پلوچستان سے ایک سینیٹر صاحب ہو کے ان کا یہ بھی کہا گیا جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمن سینیٹ کو تو اس کے گھر والے نہیں جانتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ چیئرمن سینیٹ کے بارے میں اس طرح کے جملے کہنا یہ توہین ہے جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر یہ توہین کی بات کر لیں تو بہت سارے لوگ توہین کر رہے ہیں اس وقت بات یہ نہیں ہے کہ صادق سنجرانی صاحب دیکھیں وہی تو انہوں نے پولیٹیکل اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تک بھی رکھا جائے مطلب آپ نواز شریف جو ہے وہ اگر چیئرمن کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں چیئرمن سینیٹ کے لیے کہہ رہے ہیں تو بڑا عام رتبہ ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح نہیں کرنا کہیے لیکن جس نہج پر ہماری پولیٹیکس آ چکی ہے اس طریقے سے ون سائیڈ معاملات چل رہے ہیں تو ان ون سائیڈ معاملات کو دیفنیٹلی وہ اپنا ایجنڈا سمجھتی ہے وہ کہتی کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے اور ہم سے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے دسکرمنیشن دسکرمنیشن کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمن سینیٹ جو ہے حقیقت بات بھی پوچھی جائے تو پولیٹیکل ان کی کوئی اچھی ورث ہے نہیں ہے بلوچستان کی اور اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جس طرح سے وہ چیئرمن منتخب ہوئے ہیں وہ چیئرمن تک کا سفر جو ہے بلوچستان سے لے کر ہم آباد تک کا سفر ہوا ہے اس سفر میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور ان سوالات کے نطر یہی بات کروں گا ملتخب ہونے میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور اپنی رائے سے آگاہ کیا مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک شورٹ سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ملتی گوھرہ رنگ گوھرہ پر چاہیے تو فیس فریش گول پلاس لگائے فیس فریش گول پلاس بیوٹی کریم شام ہے گولڈن پل کی طرح ایسی